بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اونٹنی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارجل نبوت حصہ سوم صفحہ نمبر دو سو ایک ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو صدقہ کی تلقین فرما رہے تھے کہ اچانک ایک عربیہ پہنچا جس کے پاس ایک بڑی خوبصورت اونٹنی تھی بڑی خوش رفتار اور خوش خور رام خوش خور رام کے معنی ہے نازو ادا سے چلنے والا مستانہ وار چلنے والا اس عربی نے اسے ایک جگہ کھڑا کر دیا سہری کے وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے تو یہ اونٹنی فصیح و بلیگ انداز میں پڑھ رہی تھی یعنی کامل پورا پورا اور خوش گفتار طریقے سے پڑھ رہی تھی کہ السلام علیکہ یا زین القیام السلام علیکہ یا خیر البشر السلام علیکہ یا فاتح الجنان السلام علیکہ یا شافع الامم السلام علیکہ یا قائد البومنینہ فی القیامت علی الجنہ السلام علیکہ یا رسول رب العالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات سنتے ہی اونٹنی کی طرف توجہ فرمائی اور اس کا حال پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں اس عربی کے پاس تھی یہ مجھے ایک سنسان جنگل میں باندھیا کرتا تھا رات کے وقت جنگل کے جانور میرے اردگر جمع ہو جاتے اور کہتے اسے نہ چھیڑنا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہے میں اس دن سے آپ کے حجر و فراق میں تھی آج اللہ نے احسان فرمایا کہ آپ تک پہنچی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوئے اور اس کی طرف زیادہ توجہ اور شفقت فرمانے لگے اور اس کا نام اسبا رکھا ایک روز اسبا نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے ایک درخواست کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا ہے ارز کیا آپ اللہ سے میری یہ باتیں منظور کروا دیجئے کہ جنت میں بھی میں آپ کی سواری رہوں اور دوسری بات یہ کہ مجھے آپ کے وسال سے پہلے موت آجائے تاکہ میری پشت پر کوئی دوسرا سواری نہ کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یقین دلایا کہ تمہاری پشت پر کوئی سواری نہ کرے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کا وقت قریب آیا تو آپ نے سیدہ پاک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر وسیعت کی کہ اسبا پر میرے بعد کوئی سواری نہ کرے کیونکہ میں نے اس سے اہد کیا ہے تم خود اس کی دیکھ بال کرنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد اس انٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور آپ کے فراق میں گمسم رہنے لگی ایک رات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس انٹنی کے نزدیک سے گزریں تو وہ انٹنی آپ کو دیکھ کر یوں بولی اے اللہ کے رسول کی صاحب زادی جب سے میرے رسول اللہ کا انتقال ہوا میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے خدا کرے کہ مجھے جل دباوت آ جائیں کیونکہ مجھے اس زندگی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی زیادہ پسند ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا رہی ہوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس انٹنی کی باتیں سن کر بہت غمزدہ ہوئیں اور رونے لگیں اور پیار سے اپنے ہاتھ انٹنی کے چہرے پر ملنے لگیں کہتے ہیں کہ اسی حالت میں اس انٹنی نے جان دے دی علل صبح بی بی صحبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لئے کفن تیار کروایا اور ایک گہرہ سا گھڑا کھدوا کر اسے دفن کر دیا اللہ اکبر